اچھا آج ہم جو ٹوپک کور کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس رینل ٹیومر اور رینل کارسینوما سہیے رینل ٹیومر آپ کے پاس شو کرتا ہے کڈنی کو اور ٹیومر آپ کے پاس جو ہوتی ہے ایک ماس ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہو یہ آپ کے پاس ایک ماس ہوتا ہے اب نورمل ماس آف ٹیشو ہوتے ہیں سہیے یہ کس چیز کے ریزلٹ میں بنا ہوتے ہیں جب سیل آپ کے پاس انکنٹرولی بلی ڈیوائیڈ ہو رہے ہوتے ہیں اب سیل کی جو نورمل لیمیٹ ہے اس سے زیادہ یہ ڈیوائیڈ ہوتے ہو تو یہ کیا بناتے ہیں ایک ٹیومر سے بناتے ہیں پھر ٹیومر ہمارے پاس آجاتی ہے دو طرح کی ایک بینائیڈ ٹیومر آجاتے ہیں جو کہ کینسریس نہیں ہوتا سپریڈ نہیں ہوتا وہ اتنا زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتا صحیح ہے آپ کے پاس دوسرا آپ کے پاس ملگنٹ ٹیومر آجاتے ہیں ملگنٹ ٹیومر پھر جو ہوتے ہیں ادر اوڈ وغیر میں سپریڈ ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تریٹن ہوتے ہیں لائف وغیرہ کے لئے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو رینل میس آپ کے پاس کیا ہے کیٹنی رینل میس کیٹنی اور جو ٹیومر وارڈ ہوتے ہیں اس کا میلنگ کیا ہے آپ کے پاس اس کا میلنگ ہے آپ کے پاس ماس صحیح ہے تو یہ ٹیومر آپ کے پاس کیا ہوتا ہے ماس ہوتا ہے ابنورمل ماس وغیرہ ہوتا ہے آپ کے پاس بوڈی میں رینل ماس ہوتا ہے ابنورمل گروت وغیرہ ہوتی ہے کیڈنی وغیرہ میں صحیح ہے پھر یہ دو طرح کے آجاتے ہیں ایک آپ کے پاس آجاتے ہیں بینائن بینائن جو کہ آپ کے پاس کینسریس نہیں ہوتا اور دوسرا آپ کے پاس آجاتا ہے ملیگننٹ ملیگننٹ جو کہ آپ کے پاس کینسریس ہوتا ہے جو کہ ادر اورگنز وغیرہ میں اس کی میٹاستیسز ہوتی ہے سپریڈ ہوتا ہے سیئے دن آپ کے پاس کیا آ جاتی ہے دن ہمارے پاس آ جاتی ہے رینل ماسز میں اگر فور رینل ماسز آپ کے پاس اکر ہو رہی ہو تو اس میں سے ایک آپ کے پاس کیا ہوگا اس میں ایک آپ کے پاس بینائن ہوگا سیئے اگر فور رینل ماسز اکر ہو رہی ہو تو اس میں ایک بینائن ہوگا جو سمولر ماسز ہوتی ہے smaller renal masses جو out growth renal میں بنی ہوتی ہے وہ mostly کیا ہوتی ہے وہ mostly benign ہوتی ہے اور جو larger masses ہوتی ہے وہ آپ کے پاس mostly کیا ہوتی ہے cancerous ہوتی ہے اسے یہ جو aggressive tumor ہوتی ہے جو fast growth وغیرہ کتی ہے اسے یہ spread ہوتا ہے mostly وہ آپ کے پاس کیا ہوتا ہے وہ آپ کے پاس cancerous tumor ہوتا ہے وہ آپ کے پاس malignant tumor آتا ہے اسے یہ next آپ کے پاس آ جاتے ہیں جو mostly kidney میں diagnosed ہوئی ہے جو mostly kidney growth آپ کے پاس diagnose ہوئی ہے وہ کیا ہے وہ small localized masses ہے وہ کیا ہے small localized masses آپ کے پاس kidney میں mostly جو tight nose ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے بینائن ہوتی ہے اسے یہ 40% جو آپ کے پاس kidney cancer آتے ہیں جو kidney tumor آپ کے پاس آتے ہیں وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ کے پاس بینائن tumor وغیرہ ہوتی ہے localized ہوتی ہے localized کا مطلب کیا ہے localized means کہ وہ other organ میں spread نہیں ہوتی سے یہ localized means کہ وہ other organ میں آپ کے پاس spread نہیں ہو رہی سے یہ اگر kidney میں ہیں تو وہ just localized to kidney ہے صرف kidney میں ہی وہ ہے kidney debules وغیرہ کو وہ affect کرے گا other organs like lung liver وغیرہ کو وہ affect نہیں کرے گا یہ جو mostly kidney masses وغیرہ ہوتی ہے وہ آپ کے پاس اکر ہوتی ہے cyst form میں صحیح ہے cyst آپ کے پاس کیا ہوتی ہے cyst آپ کے پاس جو تے ایک sec ہوتا ہے sec وہ fail ہوتا ہے یا تو air سے یا fluid سے یا blood وغیرہ سے کسی بھی other material سے صحیح ہے تو cyst کیا ہوتی ہے sec ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاس fluid وغیرہ سے fail up ہوتا ہے صحیح ہے then ہم پڑھیں گے types of کیا پڑھیں گے ہم types of renal tumor وغیرہ کے بارے میں صحیح ہے کہ renal tumor آپ کے پاس اکر ہو رہی ہے kidney tumor اکر ہو رہی ہے اس کی کون کونسی type ہے صحیح ہے تو basically ہمارے پاس جو ہوتی ہے تین طرح کے renal tumors وغیرہ سامنے آ جاتے ہیں ایک ہمارے پاس آ جاتے ہیں renal cell carcinoma renal cell carcinoma آپ کے پاس کیا ہوتا ہے یہ malignant tumor ہے malignant یہ effect کرتی ہے جو small kidney tubules وغیرہ ہوتی ہے اس کو effect کرتی ہے and then metastasis کر لیتی ہے spread ہو جاتی ہے اسے یہ آپ کے surrounding organ وغیرہ میں اور effect کرتی ہے آپ کی پوری kidney وغیرہ localize نہیں ہوتی specific part of kidney وغیرہ میں نہیں ہوتی ایک part of kidney like adrenal gland وغیرہ کو apply لے سہی ہے اس ایک اس کو effect نہیں کرتی صحیح ہے یہ پوری kidney وغیرہ کو effect کرتی ہے اور یہ cancerous ہمارے پاس ہوتی ہے اسی ہے then ہمارے پاس آ جاتے ہیں benign tumor benign tumor ہمارے پاس جو ہوتی ہے اس کی پھر مختلف types وغیرہ ہو جاتی ہے اسی ہے کچھ ہمارے پاس small ہوتے ہیں اور non cancerous ہوتے ہیں اور کچھ آپ کے پاس جو ہوتے ہیں large ہوتے ہیں پر cancerous مطلب large ہوتے ہیں لیکن cancerous وغیرہ نہیں ہوتے ہیں because جو benign tumor ہوتے ہیں وہ cancerous نہیں ہے cancerous means کہ وہ other organ میں spread وغیرہ نہیں ہوتے سے یہ تو جو benign tumor ہوتے ہیں وہ کیا ہے do not spread to other organ other organ میں اس کی spreadness ہوگیرہ نہیں ہے سے other organ میں وہ spread نہیں ہوتا then آپ کے پاس ہمارے پاس جو third type of tumor آ جاتے ہیں وہ آپ کے پاس wilms tumor آ جاتے ہیں اسی ہے wilms tumor جو ہوتے ہیں mostly effect کرتا ہے کن کو کون سے age of group کو یہ آپ کے پاس mostly effect کرتا ہے children وغیرہ کو اور بہت ہی rarely بہت ہی کم ہی found ہوتا ہے آپ کے پاس کن میں adult وغیرہ میں بہت ہی کم found ہوتا ہے اسی ہے جو wilms tumor mostly effect کرتا ہے کون سے age group کے people کو یہ آپ کے پاس effect کرتا ہے آپ کے جو children وغیرہ ہوتے ہیں mostly جو 10 years old children وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ زیادہ effect کرتا ہے جو wilms tumor سے یہ then ہم بات کرتے ہیں symptoms وغیرہ کی اب آپ کو present کرے گا کون کون سی symptoms وغیرہ کو کون کون سی ایسے اس میں علامات ہوگی صحیح ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہوگے ہاں اس کو tumor ہے benign tumor وغیرہ ہے یا cancerous tumor malignant tumor وغیرہ ہے صحیح ہے تو جو patient وغیرہ آئے گا وہ آپ کے پاس آئے گا ہی mature کے ساتھ ہی mature آپ کے پاس کیا ہوتی ہے کہ آپ کے urine وغیرہ میں blood نکلے گا ایسے یہ جو tumor وغیرہ ہوتی اس نے affect کی ہوتی ہے آپ کی بیزل وغیرہ کو rupture کی ہوگی تو جو blood ہے جو red blood cells وغیرہ وہ نکلیں گے آپ کے urine میں تو یہ کیا کرے گا پیشنٹ کیا کرے گا present کرے گا آپ کے پاس symptom جو کی ہے hematuria means کے blood in urine نیکسٹ ہمارے پاس آجاتا ہے flank pain flank pain tumor ہو سہی آپ کو lower back pain ہوگا سہی one جو lower back pain ہوگا آپ کے پاس ایک side پہ سہی یا left side پہ ہوگا یا right side پہ ہوگا سہی یہ injury وغیرہ کی وجہ سے lower back pain ہوتے ہیں انجری وغیرہ آپ کے پاس cause نہیں کرتے سہی جو tumor وغیرہ آپ کے پاس ہوگے پیشنٹ آپ کے پاس کیا کرے گا ویٹ loss کرے گا سہی اور وہ پیشنٹ پریزنٹ کرے گا آپ کے پاس fever وغیرہ ان پیشنٹ جن کو renal tumor ہے آیا وہ benign ہو یا آپ کے پاس malignant tumor وغیرہ ہو تو وہ کیا کرے گا پریزنٹ کرے گا سیمٹمز ہو غیرہ کون سے سیمٹمز fever hematuria flank pan وغیرہ اور loss of hepatite وغیرہ سہی ہیں اب آپ کے پاس blood loss ہو رہی ہے hematuria ہو رہے سہی یورین میں blood آپ کے پاس جا رہے ہے تو یہ پیشنٹ آپ پیشنٹ آپ کے پاس پریزنٹ کرے گا سیمٹم انیمیا ان کا hb level سے آپ کے پاس کم ہوگا ہم بات کر لیتے کون سے رینل tumor وغیرہ کاؤز کرتی ہے تو ان میں آپ کے پاس آجاتے ہے smoking جو ہوتی ہے کسی بھی cancer کا ہوتی ہے من کسی بھی cancer وغیرہ کا سی ہے آیا وہ بین اب ہم رینل tumor کی بات کرتے تو رینل tumor بنائن ہو یا ملیگن وغیرہ ہو تو ان کا main جو ایجنٹ سموکنگ وغیرہ سی ہے دن اگر آپ کیا کرتے ہو الکوہر لوڈ جو تے آپ ڈرنگ کرتے ہو جو سموکنگ ہے تو یہ کیا کرتے ہے آپ کے پاس ایک کاز ہے بنائن tumor یا ملیگن tumor کا کھگنی میں سی ہے رینل tumor کا مین کاز جوتے ہے وہ آپ کے پاس موکنگ ہے دن آپ کے پاس جوتی ہے اگر آپ لوڈ وغیر وغیر یوز کر رہے ہو یا آپ کا بیٹ وغیر زیادہ ہو سی ڈائیٹ سائی سے نہیں لے رہے ہو تو یہ ساری قاسی ایجنٹ ہوتی ہے ساری causes وغیر ہیں جو آپ کے پاس renal tumor کاز کتی ہے یا فیملی ہسٹری ہو کسی بندے وغیر بلڈ پریشر وغیر کی اگر ہسٹری ہو سہی تو یہ پیشنٹ کیا ہے ایکس چیز کو رینل tumor وغیر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں سہی یا پھر آپ جو دے وارٹر کے لئے اگر آپ سہی یا وہ وارٹر وغیر آپ لے رہے ہو جو جن میں جوتی ہے کلورین زیادہ ہو کلورین کے ایکس جن وارٹر میں زیادہ ہو آپ دے رہے ہو سہی یا ہی ریڈیٹی فیکٹر بھی ہو سکتے سہی کہ آپ پیرنس کے گرین مدر فادر وغیر ہو سہی تو ان سے بھی آپ کو دی ہے رینل ٹیومر کرومزوم وغیر میں جنیڈکس وغیر آپ میں آ سکتے ہیں سہی تو جن کی فیملی ہسٹری ہوتی ہے ان کو چاہیے کہ وہ پہلے سی اپنی ڈائیگنوزز وغیر کروا کے ڈاکٹر سے پروفائل ایکسز وغیر لے سہی بیفور جو پروفائل ایکسز ہو ہوتی ہے کہ جو آپ کے پاس ڈیزیز وغیر ہوتی ہے اس کے دائیگنوزز ہم فیزیکل اگزیمینیشن اور ہسٹری وغیر کو دیکھیں گے سہی ہم پیشنٹ وغیر کو اگر انیمک وغیر ہے تو پیلنس وغیر ہم دیکھیں گے سہی ہے کلنکی ٹینٹرنس وغیر کو ہم فیل کریں گے کبھی ماس وغیر تو سائی پی فیل نہیں اور ہسٹری چیک کریں گے بلڈ کمیسٹر میں سوڈیم پوٹاشیم کلورین وغیر ہوتی ہے سہی ان الیکٹوڈائیز وغیر کو دیکھیں گے فیٹس جو پروٹینز گلوکوز وغیر ہوتی ہیں ان ساری چیزوں کو ہم گی ہوتی ہیں اگزمائن کریں گے بلڈ کمیسٹر وغیر میں سی بی سی ہم کریں گے کمپلیٹ ٹوموگرافی ہوتی ہے رینل ایمیج وغیر ہم لیں گے صحیح کیڈنی کی جو ایمیج وغیر ہوتی ہے وہ ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے جو رینل ٹیومر ہوتی اس نے ایفیکٹ کیا ہے کون سے پارٹ آف کیڈنی کو صحیح ہے جو آپ کے پاس جو ٹیومر ہیں جو رینل ماس آپ کے پاس ایپنومل آؤٹ گروت ہو رہی ہے آپ کے پاس بینین ہے مالگنن ہے ان کی میٹسٹیس وغیر کو دیکھیں گے ایدر اورگس وغیر میں تو یہ سپریٹ نہیں ہوا دن اٹرساؤن ہم کریں گے صحیح کیڈنی وغیر ہے تاکہ آپ کے پاس پروپر ایمیج وغیر آسکے کیڈنی کی پروپر میں ہے صحیح یا ایدر وہ سویر ہے موڈر ہے اس نے میٹسٹیس کی ہے کی صحیح ہے ایفیکٹ کی ہے ایدر اورگن کو کی نئی کی سکریٹنس اس کی قاد تاک کی صحیح ہم یہ سب کچھ سٹیجنگ میں ڈسکس کریں گے ایک کمیٹی ہے امریکن جوائن جوائن کمیٹی آن کینسر ای جی سی سی اس کی گیڈ لائن کے مطابق ہم نے سٹیجز کی ہے تی ای سٹیجنگ 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 اس کے بیس پر ہم نے دیوائیڈ کیا ہے رینال تی وغیرہ کو سٹی اب جو آپ کے پاس تی ور سٹیجنگ ہم نے کی سٹیجنگ کے پاس آپ کیا کرتے ہیں جو ریجنل لیمف نور ہم دیکھیں گے سٹیجنگ جو ریجنل لیمف نور کو دیکھیں گے سٹیجنگ لیمف نور سٹیجنگ ہے کی ایفیکٹ کیا ہے یا نہیں سٹیجنگ ہم ایم کی بات کرتے ہیں ایم میں میٹسٹیسز وغیرہ ہوتے ہیں ان میں سٹیجنگ ایفیکٹ کیا ہے آپ کے اورگنز وغیرہ کو برین وغیرہ سٹیجنگ آپ کے پاس کیا شو کرتے ہیں میٹسٹیسز شو کرتے ہیں آپ کا تیومر جو نورمال گروہ ہوئی ہے وہ آپ کے لنگ وانز لیور برین یا لیمف نور وغیرہ میں سپریڈ ہوئی ہے مواز تیومر تیومر مواز 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 پروسیجر ہے جس میں ہم 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 کروز کی کوڈنی کو اگر کوٹ سائم ملہک fifth سلبن پر نیفریکٹومی کو خمز نیفریکٹومی تو اس پلük یہ ریکٹ وئندہ کرنے کے ساتر کھر سر انچار کرائیں ایک جو کیڈنی آئیت شکر د cob پرت کرٹو طور پرنسی ملوت اور پرتانک ملت گئیں دن ہے فائم پترت اور ہم جانتے ہیں اور ہم انبیار کرکی بات کرتے ہیں جو حد انبیو فرکنسی ابھیلیشن ایک ٹریٹمنٹ پروسیجر ہوتی ہیں جب باتے ہیں کیا ہے تاکہ آپ کو آپ کے کل کرتے ہیں ایک خاص کی جو اپنیر ویڈیو ویوی ڈیو ویوی ویوی ویو ریدیو ویوی باتے ہیں تاکہ اس کی سپیٹنس وغیرہ نہ ہو ان میں فردر ڈیویشن وغیرہ نہ ہو سہیے دن ہم کیا کہتے ہیں ایڈریل ایمبولیزیشن کرتے ہیں ایڈریل ایمبولیزیشن میں ہم کیا کہتے ہیں ایک مٹیرل وغیرہ آپ کے آرٹری وغیرہ میں انجیک کرتے ہیں تاکہ وہ کیڈنک کے آرٹریس کو جا کے بلوک کرے تاکہ فردر بلڈ فلو ٹیومر کو نہ تاکہ آپ کے جو بلڈ پروائیڈ ہو رہی ہے سے جس کی وجہ سے آپ کے پاس جو سیلز ڈیویشن ہوتی ہے جو سیلز ہوتی ہے وہ نمبر میں انکریز ہو رہے سے ہے تو آپ جو تیومر کو بلڈ فلو نہیں پہنچ رہی ہوگی تو اس میں کیا ہوگی اپاکروسز نیکروسز وغیرہ ہوگی اور وہ آپ کا تیومر جوتے ہیں کیا ہو جائے گا شرنک ہو جائے گا آپ کا تیومر شرنک ہو جائے گا فردر اس کی گروت وغیرہ نہیں ہوگی فردر وہ آپ کو ہام نہیں کر پائے گا صحیح ہے فردر اس کی میٹا سٹیسز وغیرہ نہیں ہوگی then ہم کیا کریں گے رینل تیومر کی پیمینشن کی بات اگر کریں تو یہ اپ لوگ کی اسائیمنٹ ہے یہ آپ لوگوں نے سچ کرنا ہے جنرل ہم بات کریں تو جو قانسیٹیو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ایجنٹ جس کی وجہ سے آپ کا تیومر اکر ہو رہے اگر وہ آپ سٹوک کرو صحیح ہے جس کی ایجنٹ وغیرہ کی وجہ سے آپ کا تیومر اکر ہوتا ہے اگر وہ آپ اس کو ایوائیڈ کرو ان فیکٹرز وغیرہ کو صحیح ہے تو آپ کیا کر سکتے ہوں رینل تیومر اسے آپ کو رینل تیومر وغیرہ آئیں گر وہ بیلائن ہو یا ملگنٹ ہو تو اسے آپ اپنے آپ کو پریوینٹ کر سکتے ہو صحیح ہے جس طرح کاؤز میں ہم نے آپ کیا کرتے ہیں سموکنگ وغیرہ کی بات کی صحیح ہے تو اگر آپ سموکنگ کرنا چھوڑ دو تو آپ پریوینٹ کر پاؤ گیا خود کو کس چیز سے رینل تیومر وغیرہ سے صحیح ہے اگر آپ جوتے ہیں او بیس پیشنٹ ہو تو اپنا ویٹ وغیرہ کم کر لو صحیح ہے تو یہ ساری چیزیں پریوینٹشن میں آ جاتی ہیں اگر پور ڈائیٹ لے رہے ہو تو ہیلٹی ڈائیٹ وغیرہ لو تاکہ آپ جوتے ہیں رینل تیومر وغیرہ سے برس تک ہو صحیح ہے تو یہ ساری جو کوزز ہم نے پڑی تھی پریویس اس میں صحیح ہیں جو کوزز ہم نے ادھر پڑی ہے جو سموکنگ ہے او بیسٹی ہے ڈرنکنگ لوڈ افن کوھل وغیرہ سے یہ تو یہ ساری چیزیں اگر ہم ایووائٹ کریں گے تو ہم کیا کریں گے اس کے طرح ہم پریوینٹ کر پائیں گے خود کو کس چیز سے رینل تیومر سے بینائن اور ملگنین دونوں رینل تیومر سے صحیح ہیں تو یہ سارا آپ کا رینل تیومر کے بارے میں رینل کی کوزز ہاں رینل تیومر کی کوزز پڑی رینل تیومر دو طرح کی ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑے بینائن اور ملگنٹ ہوتے ہیں اس کی سٹیجنگ ہم نے پڑی ڈیگنوزز اور ٹریٹمنٹ اور پریوینشن ہم نے پڑی سہی ہیں تو یہ سارا لیکچر آپ کا کس چیز کے بارے میں تا رینل تیومر کی بارے میں تینکیو